اسلام علیکم آج ہم انزائم کے چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اور اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے انزائم کا اور آل انٹروڈکشن انزائم کیا ہوتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر کون سے رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان رییکشنز میں انزائم کا کتنا بڑا رول ہے اور اٹھا اینڈ ہم کچھ پروپٹیز دیکھیں گے انزائم کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جلوہوں کے بہت سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ سر آپ لیکچر دیتے وقت بارڈ سے نہیں اٹھتے تو ہم نوٹس نہیں پریپیر کر سکتے سون کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ at the end of the lecture میں بارڈ سے اٹھ جائے کروں گا اور کچھ دیر کے لیے آپ کو بارڈ ویکنڈ نظر آئے گا وہاں سے آپ اپنے لیکچر یا نوٹس پریپیر کر سکیں گے اوکے لیٹس گیٹ انٹو دا ٹاپک انزائم انزائم کیا ہیں انزائمز اور بیولوجیکل کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ کیا ہوتا ہے ایسا سبسٹینس ہوتا ہے جو سپیڈ اپ کرتا ہے کسی کیمیکل ریاکشن کو یعنی یہ کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے اس میں آپ کیٹالیسٹ ڈالتے ہو تو وہ ریاکشن جلدی جلدی پروپارم ہوتا ہے اور at the end آپ جو کیٹالیسٹ ڈالتے ہیں یعنی جو سبسٹینس ایز 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 ڈالتے ہیں وہ آپ کو ایز ایز مل جاتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی یعنی وہ ریاکشن میں ایسا نہیں لیتا یعنی اس کے اندر کیمیکل چینج نہیں ہوتی سو انزائمز کیا ہیں بیولوجیکل کیٹالیسٹ ہیں یعنی انزائمز کیٹالیسٹ ہیں لیکن بیولوجیکل کیٹالیسٹ ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ لیونگ آرگنزم کی باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم انہیں بیولوجیکل کیٹالیسٹ بہتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر انزائم کیوں فنکشن پرفارم کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے Anabolism and Catabolism is the topic The sum total of all chemical reactions going on In the body of living organism is called metabolism Metabolism آپ نے سنا بھی ہوگا ہماری بارڈی کے اندر جتنے بھی chemicals reactions ہو رہے ہوتے ہیں اس processes کو metabolism کہا جاتا ہے Metabolism کی دو types ہوتی ہیں Catabolic reactions and Anabolic reactions اور Catabolism اور Anabolism یہ دونوں کہا جاتا ہے Catabolic reactions ایسے reactions ہوتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر ایسے reactions ہوتے ہیں which involves the breakdown of molecules and usually energy is released یہ ایسے reactions ہوتے ہیں جن میں larger molecules کی breakdown ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے جب کسی molecule کی breakdown ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں energy release ہوتی ہے اور یہ ہم نے detail سے hydrolysis اور condensation والے topic میں study بھی کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ میرا lecture اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ ضرور دیکھ لیں اور اس کی اگزامپل کیا ہے oxidation اور hydrolysis یعنی جب larger molecules کی breakdown ہوتی ہے تو smaller molecules بنتے ہیں as a result energy release ہوتی ہے so this is one type of reaction which is happening in our party okay دوسرا type کا جو reaction ہے اسے anabolic reaction کہا جاتا ہے ہماری بارڈی کے اندر جو ہو رہے ہوتے ہیں anabolic reactions ایسے reactions ہوتے ہیں which involves synthesis of molecules and usually energy is required یہ ایسے reactions ہوتے ہیں جن میں molecules کی synthesis ہو رہی ہوتی ہے یعنی بڑے molecules بن رہے ہوتے ہیں اور ان reactions کے لیے آپ کو energy required ہوتی ہے in the form of ATP بہت سیمپل الفاظ میں chemistry کی الفاظ میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو catabolic reaction exothermic reaction ہوتے ہیں یعنی ایسے reaction جن میں heat release ہوتی ہے so catabolic reaction میں energy release ہوتی ہے in the form of ATP اور anabolic reaction جیسے chemistry میں آپ endothermic reaction study کرتے ہیں جن میں آپ کو energy require ہوتی ہے heat require ہوتی ہے for reaction to occur تو اسی طریقے سے anabolic reaction living organism کی بارڈی کے اندر ایسے reaction ہیں جن میں energy آپ کو required ہوتی ہے for reaction to occur in the form of ATP اوکے anabolic reaction کی example ہے condensation یہ بھی ہم study کر چکے ہیں یعنی جب چھوٹے molecules مل کر بڑا molecules بنتا ہے تو condensation reaction کہا جاتا ہے اوکے example دیکھ لیتے ہیں catabolic reaction پہلے study کیا اس کی example دیکھتے ہیں sacrose جو کہ combination ہے fructose اور glucose کا ایک larger molecule ہے in the presence of water اور enzyme sacraise یہاں پر دیکھیں enzyme کا roll آ گیا نا یعنی یہ جتنی بھی reaction ہماری body کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں enzyme کا roll ضرور ہوتا ہے اگر enzyme نہیں ہوگا تو ان reaction کو occur ہونے کے لیے بہت زیادہ energy required ہوگی سکروز سکروز پلاس وارٹر اور enzyme sacraise جو ہے یہ ملتے ہیں تو glucose اور fructose یعنی دو چھوٹے molecule بنتے ہیں تو کیا ہوا ثابت کے larger molecule کی breakdown ہوئی smaller molecule میں اور اس کے نتیجے میں ATP energy release ہو رہی ہے سکروز synthase enzyme ہے یہ ان کو larger molecule میں convert کرتا ہے سکروز میں یعنی اس reaction کو میں نے reverse کر دیا اور enzyme جو ہے وہ بھی change ہو گیا کیونکہ enzyme بڑا specific reaction اور ساتھ میں water release ہو رہا ہے اس reaction میں ATP needed ہے اس لیے ایسے anabolic reaction کہیں گے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں enzyme کی طرف enzyme ہم نے دیکھا biological catalyst ہیں اور وہ reaction میں حصہ لیتے ہیں reaction کو speed up کرتے ہیں سو ایسے chemicals جن پر enzyme کام کرتے ہیں یعنی یہ جو chemicals ہیں glucose crose fructose ان پر enzyme جو کام کرتے ہیں ان chemicals کو substrate کہا جاتا ہے enzymes میں اگر ہم study کریں گے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھ نا ہے mcq میں بہت آتا ہے an enzyme combine with its substrate to form enzyme substrate complex enzyme کیا کرتا ہے substrate کے ساتھ ملتا ہے اور enzyme substrate complex بنتا ہے کیسے بنتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہے once reaction has occurred جب enzyme substrate complex بن جاتا ہے تو reaction start ہوتا ہے اور reaction کے end پہ کیا آپ کو ملے گا product plus enzyme ٹھیک ہے so this is actual phenomena کیسے reactions ہو رہے ہوتے ہیں and enzyme remain unchanged at the end of reaction جیسے ہم نے کہا catalyst کی quality کیا ہوتی ہے کہ unchanged رہتا ہے at the end of reaction اس طریقے سے enzyme enzyme اور substrate آپ اس میں ملتے ہیں so یہ reverse reaction ہوتے ہیں اس لئے میں نے double arrow show کیا enzyme substrate complex بن ہے enzyme product complex بن جاتا enzyme release ہو جاتا ہے so اس کو diagram دیکھنے کوشش کرتے ہیں یہ ایک enzyme ہے enzyme کے portion پہلے دیکھ لیتے ہیں enzyme کی ایک active side ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر specific structure یا pattern ہوتا ہے اس کو active side کہتے ہیں جہاں پر substrate آ کر attached ہوتا ہے active side کیسی ہوتی ہے جس پر substrate جا کر attach ہوتا ہے اور reaction میں وہ site حصہ لیتی ہے اس کو active side کہا جاتا ہے اور دوسری side جو reaction میں حصہ نہیں لیتی اسے allosteric side آ جاتے انزائیم کی اور انزائیم کیا ہیں پروٹین ہوتے ہیں کون سی پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں globular پروٹین ٹھیک ہے بارڈی کے اندر دو ٹائپ کی پروٹین ہوتی ہیں فائبر پروٹین and globular پروٹین so enzyme made up up globular پروٹین یہ بھی آپ یاد پر انزائیم اور سبسٹیٹ جب آپ اس مل جاتے ہیں تو ایک complex بن جاتا ہے اس سے انزائیم سبسٹیٹ complex بولتے اب یہاں سے reaction start ہو جاتا ہے enzyme product complex یعنی product بننے کے قریب ہے اس لیے structure کو enzyme product complex بولیں گے اور at the end گیا ہوتا ہے product بن جاتا نوالک reaction کہہ دیں گے so at the end کیا ہے enzyme plus product آپ کو ملتا ہے اور enzyme as it is جیسی حالت میں پہلے تھا ویسے ہی جہاں پر آپ کو بتایا کہ ان کی active site ہے وہ بڑی specific ہوتی ہے صرف specific type کا substrate attach ہو سکتا ہے after chemical reaction یہ ایک property ہے کہ اپنی اصلی حالت میں آپ ملیں گے اور last جو property جہاں پر میں نے mention کی ہے they lower the activation energy required for chemical reaction اس property کو ہم اپنے next lecture کے اندر detail سے دیکھیں گے یہاں پر صرف میں آپ یہ بتاؤں گا کہ انزائم کیا کرتا ہے activation energy کو low کر دیتا ہے انزائم کے بغیر بھی reaction ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے energy بہت زیاد چاہیے اس کو detail سے next lecture میں ہم دیکھتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ